سو میک اچھوئیس ڈیسائیڈ کریں ڈیسیزن کی بغیر یہاں سے نہ اٹھیں یا ڈیسائیڈ کریں کہ سب اکواس ہیں سب فضول باتیں ہیں میں نے جس طرح ہوں میں زندگی کو دوران نہیں ہے اور میں اگر مر گیا تو میں اس طرح مطمئن ہوں گا اور موت کا والا ہی کچھ پتہ نہیں ہے آج رات کو لکھئے کل لکھئے پرسو لکھئے کچھ پتہ نہیں ہے کیونکہ میرا ایک کلاس تھی حلقہ تھا میں جی نائم لیتا تھا میں جب اگلے دن کے تو ایک ماں روتی بھی آئی مجھے پرچی دی رہنا ہے تو اس پرچی بھی لکھا تھا بیٹا آپ کی پسلی کلاس میں میرا بیٹا موجود تھا اس نے لیکچر سنا تھا لیکن وہ اس کلاس میں اس دنیا میں نہیں ہے وہ مر چکا ہے اللہ ہی ہم اسے کون شخص ہے جو آج زندہ ہے اور اگلی کلاس میں ہم سے زندہ نہ ہو ہمیں کچھ کرنٹی ہے کہ ہم جب اپنے گھر کو چھوڑ کے آئے ہیں ہم نے کبھی واپس بھی جانے ہیں وہ جو شخص تھے جن کو ہم نے کل دفنایا ان کو پتہ تھا کہ میں جو ابھی گھر میں داخل ہو رہا ہوں میں اس کے بعد یہاں سے زندہ کبھی باہر نہیں جاؤں گا میری مہیت نکلی گیا یہاں سے کبھی علم تھا ان کو اگر علم ہوتا تو بندہ پہلے ہی اپنا مال صدقہ کر دیتا کسی کو علم نہیں ہے اس بات کا کسی کو knowledge نہیں ہے اس بات کا بہت آشانک سے آتی ہے اور علماء کہتے ہیں people are sleeping they will wake up when they will die انظر اندلو کی طرح سو رہا ہے اور جب موت آگی نا تب اس کو ہوش ہے کہ اتی دی خیاری میں نے کیا کر دیا کتنے دوست ہیں میرے جو میں جانتا ہوں اور آپ لوگ جانتے ہوں گے لوگوں کو جو مر چکے ہیں اور جب جیسی موت آگئی نا پھر امتحان ختم اب جو کیا ہے نا اس پہ ٹریٹ کیے جاؤ گئے یا وی آئی بی ٹریٹ ملے گا اگر اعمال کر کے آئے ہو یا بے دردی سے مارا جائے گا فرشتے ماریں گے ملائکہ ماریں گے ملائکہ ماریں گے کہ تُو رب کا باغیت ہے تجھے رب نے اتنی نعمتی دی اتنا کو سمجھایا بار بار کتنے دونے نصیتیں ٹینٹ کییں کتنے دونے یہ موقع ملے چینج ہونے کے تو نہیں چینج ہوا تو انہیں کہتے ہیں کل کچھ دن بعد کچھ ٹائم بعد وہ ٹائم کبھی نہیں آیا تو قبل میں آگیا ہے آج جو قبروں میں لوگ ہیں وہ ایک دن کہتے تھے کہ ہم کل سے نماز شروع کریں گے ایسے لوگوں میں سے مت بنیں جو کہتے ہیں ہم کل سے شروع کریں آج سے ارادہ کریں اور توبہ کریں اللہ تعالیٰ اتنے معاف کرنے والے ہیں حدیث میں آتا ہے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا صحابہ سے پوچھے کہ اے صحابہ بتائیں سب سے قرآن کی عظیم آیت کون سی ہے انہیں کہا آیت لکرسی پچھا فلا قرآن کی یہ والی آیت کون سی انہیں کہا یہ انہیں کہا پوچھے گیا ہوب کی آیت کون سی ہے قرآن کی سب سے ہوب والی تو انہیں کہا اے نبی میرے لوگوں سے میرے بندوں سے کہہ دیں جنہوں نے اپنا آپ کے ظلم کیا ہے گناہ کر کر گئے اللہ کی رحمت سے کبھی نومی نہیں ہونا اللہ تو تمام کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں تم آنے والے تو بنو رب العالمین جو کہ مالک ہے بادشاہ ہے شہنشاہ ہے روزان اور رات کو آتے ہیں آسمان دنیا پر اور کہتے ہیں کوئی ہے توبہ کرنے والا میں اس سے گناہ معاف کر دیں کوئی ہے مانگنے والا سب سے دعا قبول کر دیں تو فیصلہ کریں فیصلہ بغیر نہ اٹھیں دل میں فیصلہ کریں کہ آج کے بعد انشاءاللہ میں زندگی ایسی گزاروں گا نا امیجن آپ کو ڈاٹر کہہ دے کہ آپ کے پاس چھ مہینے رہ گئے زندہ رہنے کو وہ فور شور کہتے ہیں آپ کے پاس اگلے چھ مہینے زندہ رہنے کو آپ کیوں سے پر موت ہو جائے گی کیا کل سے آپ کی زندگی سیم ہوگی نہیں ایک ڈاٹر کی بات تو ہم مان کے زندگی چینج کر دیتے ہیں لیکن رب کہتے ہیں کلوں نفس انساء قد الموت تمہیں موت آنے والی ہے تیاری کر لو ہم کہتے ہیں نہیں آپ کی بات بیک ہی نہیں ہے